مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں چوتھا دفتر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نہ آپس میں ایک تھوڑا اختلاف چال رہا تھا خلافت کے حوالے سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونا گزر رہے تھے تو راستے میں یہ مجنو بیٹھا تھا کیونکہ یہ مجنو پہلے مجنو نہیں تھا یہ اس کے بعد مجنو بنا اس سے پہلے اس کا نام قیس تھا اور یہ عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتا تھا شہزادہ تھا اس کا بس حضرت عشق نے ڈس لیا پھر حالوں بحیال کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نہ گزر رہے تھے تو یہ بیٹھا تھا خود پہ ریت پھینک رہا تھا کیونکہ عشق آتش دو ہی برام پر اگے حضرت نے ساڑ چھڑ دا ککھ نہیں چھڑ دا تو حضرت کا جب گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کیس بیٹھا ہے تو آپ آگئے اور آپ نے آ کر کیس سے پوچھا کیس وہ تیرا کیا خیال ہے خلیفہ کسے ہونا چاہیے حضرت علی کو ہونا چاہیے کہ حضرت امیر مابیہ کو ابھی مجنو نہیں بنا تھا ابھی یہ کیس ہی تھا تو عشق تھا نا حضرت وہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا سیئی اور نہیں میں نے رانجہ صدو ہیر نا کھو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ رانجہ ہوئی اس کو کیا کچھ یاد رہا تھا وہ خاموش رہا امام نے پھر اپنا سوال دور آیا آپ نے فرمایا کیس میں تر سے پوچھ رہا ہوں خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے یا حضرت امیر مابیہ کو تو آگے سے کیس جواب کیا دیتا ہے حضرت نا تے خلیفہ حضرت علی نے ہونا چاہیے دے نا حضرت امیر مابیہ تو آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال سے خلیفہ کیسے ہونا چاہیے تو ادھر کر دا حضور خلیفہ تے میری لیلہ نے ہونا چاہیے وہاں پھر حضرت نے فرمایا تھا انتہ مجنون تو تو دیوانہ ہو گیا عشق نے تیرا یہ حال کر دیا نہ تجھے حضرت علی یاد نہ تجھے حضرت مابیہ یاد رہ گئی تو صرف لیلہ یاد رہ گئی یہ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا انتہ مجنون و تو تو دیوانہ ہے ایسا مقبول ہوا کہ ایس کسی کو یاد ہی نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا ہے اب مولان الروم لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یار اگر عشق لیلہ یہ رنگ پیدا کر سکتی ہے تو پھر حضور کا عشقیہ رنگ لائے گئی پھر عشق حقیقی کیا باغ بات کرے گا اس لیے میرے دوستو اپنا وقت ضائع نہ کرو لاؤ لو تو حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھا کرتے تھے نا جب تک چلے وہ خوب چلائیں وہ سای اپنے دیاری چلا بھائی کیوں نہیں چلا چلائی آ رہے ہیں آنکری ڈان ٹوٹ جانے ہیں تو کورے جا پھائی کیوں نہیں چلاندھے ہیں کیڑے یار لگ گیا دیں جب تک چلے وہ خوب چلائیں وہ سای اپنے دیاری او لا سٹ پھا جن جال والے تِلائے اللہ نال یاری لاؤ یاری لاؤ حضرت جی لاؤ بات دی گال لیں لانا لیا چیز ہے آ جائی ہے نا لگنی نہ لگنی مقدرہ نہیں ہے کھیڑانے کم از کم لالا لیا چیز ہے آئی ہے نا لانا لیا چیز ہے آئی ہے نا اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بھی نہ دھم رحمت اللہ تعالیٰ ہم تو حضرت بہت پیچھے رہ گئے ہیں اب فرماتے ہیں میں نے نوکر خریدا غلام خریدا ذرا کام میں آسانی ہو جائے فرماتے ہیں جب اس کو گھر لے آیا نا تو میں نے اس کو پوچھا اوہ بھائی ظاہرہ کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا تو تجھے خرید تو لائیا ہوں لیکن تیرا نام تو پتہ ہی نہیں تو تُ اس طرح کر اپنا نام بتا دے تاکہ تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہو نا وہ گواہ سے جوڑ کے کہندہ ہے حضور نوکران دیوی کو نام دے اوہ جڑے نانا بلا ہو گئے میرا ہو ہی نام آپ بڑے حرام ہوئی آ رہے ہیں کمال غلام ہے بھائی آپ نے فرمایا بھائی دیکھ ہم نے تو دنیا ترق کر دی ہے یہ گدڑی پہن لی ہے چل تو مجھے بتا میں آتے ہوئے تیرے لی نا بازار سے جو تجھے پسند ہے وہ کپڑا لیتا ہوں گا رو کے کہندہ ہے حضور وہ غلامان دیوی کو مرضی دی جو تسی پا ہو گئے میں وہی پا ہوں گا بڑے حرام ہوئے آپ نے پھر اس سے تیسرا سوال کیا بھائی ایسی تھی ہے جو ہوں دی رکھی سکی روٹی کھانے تو داستے نکی پسندے میں لیم آنگا تے پکا لیں کہندہ ہے جناب جو میرے مالک دی مرضی میں وہی کھا ہوں گا آپ سجدے میں گر گئے یا اللہ یہ کیسا غلام ہے کاش میں بھی تیرا ایسا ہی غلام بن جاتا کاش میں بھی تیرا ایسا بندہ بندہ کہ جو تیری مرضی ہوتی وہی میں کرتا جو تو کھلاتا ہے میں وہی کھاتا لیکن حضرت دیکھو تو سہی ہم نکل کس رستے پر پڑے ہیں اپنے اللہ نو راضی کرو اپنے اللہ نو راضی کرو بہت بار بار نہیں جو موقع میں میرے حکیم صاحب پڑھا کرتے ہیں آج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوکنو کھڑے ٹکنے نہیں ترپیت منزلہ مک جاونکار بیٹھے ہیں دے پینڈے مکنے نہیں ترپو مدینہ پاک کل انشاءاللہ پھر ویک حضرت جی رحمت دیئے